اسلام علیکم عزداری امام حسین علیہ السلام انسانی نفسیات کا معجزہ کیسے ہے ہم دو بنیادی نکات سے اس پر بات کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمارے لئے بہت کیجول ہوتی ہیں کیونکہ ہم بچپن سے انہیں دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہم اپنے اردگلد انہیں ایکسپیرینس کرتے آ رہے ہیں لیکن اگر ہم انہیں کسی تھرڈ اینگل سے دیکھیں تو بہت سارے مزید حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ فرض کیجئے آپ آج ہی کسی دوسرے سیارے سے اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ اس دنیا کی نوم سے اس دنیا کی مذہب سے اس دنیا کی کلچر سے واقعیت نہیں ہیں اور آپ پہلی مرتبہ ازاداری کو دیکھ رہے ہیں تو جو کم از کم پہلی بنیادی معلومات آپ کو ملے گی وہ یہ کہ چودہ سو برس پہلے ایک واقعہ ہوا جو مختصرا یہ تھا کہ کم از کم بہتر افراد اور زیادہ زیادہ ایک سو دس افراد کے گروہ جنہیں ایک سہرائی علاقے میں محصور کر کے انتہائی مظلومت کے ساتھ ختل کیا گیا اور پھر ہر طرح سے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی مگر ایک عجیب اثر جو ہوا وہ یہ کہ اس کے بعد جس جس گروہ انسانی تک اس واقعے کی پہلی اطلاع پہنچی چاہے وہ مسلمانوں کے گروہ ہوں عیسائی عبادیاں ہوں حتی یہ کی ہندووں کے علاقے ہوں تو پہلا جو کام انجام پایا وہ یہ کہ تمام معاشروں کے بلند فکر افراد میں ایک سیم موٹیویشن جو پریویل کی بلا تفریق رنگ و نسل بلا تفریق مذہب و ملت وہ یہ کہ ہم اس واقعے کو زندہ رکھیں گے اور پھر ہر قوم نے کسی نہ کسی رنگ میں اسے زندہ رکھنے کی کوشش کی اور زیادہ انٹرسٹنگ چیز اس کوشش کی کوسٹنگ تھی اس کو زندہ رکھنے کیلئے جو کوسٹنگ قرار پائی وہ اگر انسانی جان کی کوسٹ تھی تو لوگوں نے اپنی جانیں دے کر اسے زندہ رکھا اور جو چیز موجزاتی ہے وہ یہ کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایکچول واقعے میں کم لوگ قتل ہوئے اور ہر دور میں وہ لوگ جو زندہ رکھنا چاہتے تھے وہ ایکچول فکر سے زیادہ قتل ہوتے رہے انسانی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی اصل واقعے میں بہتر افراد مارے گئے ہوں مگر ان بہتر کو زندہ رکھنے میں مزید لاکھوں مارے گئے اور یہی جذبہ بھی تک جاری ہو ساری ہے جو کہ اقل بشری کے لئے ہران کن ہے کہ کروڑوں افراد چودہ سو برس سے اسی ایک جذبے کی تحت ازاداری کرتے آ رہے ہیں اس حوالے سے جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ خود انسان کے اپنے ذہن کی ساخت ہے اللہ تعالی نے انسان کے ذہن کو انسان پر کوئی بھی غم کی کیفیت تاری ہو تو جو ذہن کی نیسٹرل ورکنگ ہے وہ دو طرح سے چلتی ہے یا تو یہ کہ آہستہ آہستہ جو نیورل کنیکشن غم کی فیلنگز کے بنتے ہیں وہ کنیکشنز ڈم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈم ہوتے 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 آہستہ آہستہ فیڈ ہو جاتے ہیں جیسا آپ اپنے آس پاس اپنے درمی فیملی میں آپ نے اپنے اگزرگ کیا ہوگا کہ گئیں کسی عزیز رشتہ دار کی ریتھ ہوئی ہے کسی کے انتقال پر جو پہلے دن کی کیفیت ہے اور اس کے بعد پہلے مہینے کی کیفیت اور پہلے سال کی کیفیت اور پانچ سال کی کیفیت مختلف ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جو غم کے کنیکشنز نیورل پاتفیز بنتے ہیں کنیکشنز بنتے ہیں وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہو جاتے ہیں آچھا اور دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیڈ نہ ہو اور غم کی کیفیت شدید ہو تو پھر بھی یہ چیز سسٹین نہیں رہ سکتی یہ کسی ٹراما میں یا کلینیکل ڈپریشن میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے سو انسان کا جو ذہن ہے وہ غم کی فیلنگ کو ان دو طریقوں سے ہینڈل کرتا ہے یا تو یہ فیڈ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں فیڈ ہوتے ہوتے لیکن اگر زیادہ شدید ہو تو ٹراما یا کلینیکل ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ واحد سید و شہدہ علیہ السلام کا غم ہے جو ہر سال اسی طرح سے تازہ ہے اور یہ واحد غم ہے جو سسٹین رہنے کے ساتھ ساتھ کسی ٹراما میں یہ ڈپریشن میں کنورٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک نیا سپارک ایک نئی ایمانی حرارت اور ایک نئی روحانی زندگی ہے جو کہ انسان کو عطا کرتا ہے خداوند مطال سے دعا ہے کہ ہماری عزداری کو اللہ تعالی سید و شہدہ علیہ السلام کے مزید خرب کا ذریعہ قرار دے والسلام علیکم ورحمت اللہ